انگوٹیاں لگا کے کڑے لگا کے بال لٹکا کے اور جناب اللہ یہ ضربیں لگا کے چلنا یہ پیر و مرشید کی اصل یہ جناب اللہ علامت نہیں ہے پیر و مرشید وہ ہے جو سب سے پہلے شریعت کا علم جالتا ہو تریکت کا علم جالتا ہو علم ظاہری بھی رکھتا ہو علم باطنی بھی رکھتا ہو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی گھوسی آزم تھے تیرے جیسے نہیں تھے تو جو دس دس روٹیاں پندرہ پندرہ بوٹیاں اور ترہ ترہ کی ورائٹیاں کھا کے سوتا ہے بدعزمی کے تیرے جو حالت ہوتی ہے تیرا پیٹ جو رات کے عالم میں اس پہ جو لرزہ تاری ہوتا ہے سید عبدالقادر جن کا لکب گئے غوثی آزم مہیدین قطب عالم شیخ علم شائع سردار اولیاء جیلانی پیر غوثی آزم پیران پیر گیارمی والے پیر یہ ان کے لکب گئے اور جن کی کنیت گئے ابو محمد وہ غوثی آزم جو دنیا میں آئے سن چار سو ستر گھجری میں جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ رمضان المبارک کا پہلا دن تھا میرے غوثی آزم کی ولادت ہو رگی گئے اللہ اکبر میرے قریم نبی نے آپ کے والد گرامی کو فرمایا سنو یہ عبدالقادر میرا بھی محبوب ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور سنو اس کی شانیں تمام اولیاء میں ایسی ہوں گی تمام ولیوں میں ایسی ہوں گی جیسی مجھ محمد کی شانیں تمام نبیوں میں ہیں یہ مقام یہ شان ہوگی صرف جناب اللہ جبا کوبا لگا لینا ہے ٹوپی اوپر سے جناب اللہ تو یہ بالوں کے لٹھ گی رہے ہوئے ہیں پیچھے سے کہیں سے کہیں جا رہے ہیں انگوٹیاں لگا کے کڑے لگا کے بال لٹکا کے اور جناب اللہ یہ ضربیں لگا کے چلنا یہ پیر و مرشید کی اصل یہ جناب اللہ علامت نہیں ہے پیر و مرشید وہ ہے جو سب سے پہلے شریعت کا علم جالتا ہو طریقت کا علم جالتا ہو علم ظاہری بھی رکھتا ہو علم باطنی بھی رکھتا ہو اور پھر جناب اللہ میرے غوث عاظم کی طرح ذرا ریاضت و مجاہدے تو کر لینا آپ جناب اللہ ابھی درسگاہ میں جب پڑھنے کے لیے آپ گینہ تشریف لے گئے اس وقت آپ یہ جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے اسی لیے میرے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے ہیں جب میں گھر سے چلتا میری والدہ مجھے تیار کرتی میرے غوث عاظم فرماتے گئے اتنا کوئی ساز و سامان نہیں ہے آپ گھر سے کوئی بڑے امیر قبیر نہیں ہے جن مشکلات کا جن مسائب و تکلیف کا آپ نے سامنا کیا گئے آپ نے دور طالب علمی کے اندر جو بھوکیں ہیں جو شدتیں ہیں جو پریشانیاں برداشت کی ہیں وہ ان کا میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ اللہ جب تواریک اٹھاؤ سیرتیں اٹھاؤ تو پتا چلتا گئے میرے غوث عاظم فرماتے گئے بچپن کے دن بھی میرے یوں گزرے میرے گھر میں کچھ ہوتا میری والدہ مجھے مدرسے میں بھیج دیا کرتی تھی جب کچھ دیرم ہوتے مجھے مل جاتے جب نہ ہوتے میں بھوکی شدت برداش کر کے اللہ کا قرآن پڑھتا اور سمجھتا رہتا تھا اللہ اللہ میرے غوث عاظم کو یہ مقامی ہوئی نہیں ملا آپ کی شان بچپن میں تو یہ گئے وہ ساتھ میں گھر سے چلنے والے فرشتوں کو آپ جانتے گئے درسگاہ میں آپ کے ساتھ فرشتے اللہ پاک نے سپیشل لگا رکھے تھے آپ خود فرماتے گئے کہ من فرشتوں کو دیکھتا ان کی آوازیں بھی سنتا تھا جب میں درسگاہ میں داخل گھوتا میرے ساتھ والے فرشتے مدرسے گنڈر والے فرشتوں سے کہتے افساہو لی والی کی اللہ اوہ فرشتوں عدب سے کھڑے ہو جاؤ عبدالقادر جیلانی آ گیا ہے شانے یہ ہیں اور ریاضت مجاہدہ کا عالم یہ ہے کہ جناب والا آپ کئی کئی دن بھوکھے رہتے لیکن آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا میرے رب کا اور میرے مصطفیٰ کریم کا جو فرمانے اسے سینے لگایا شریعت کی تابداری کی آپ کی کوئی نماز پر زندگی کا ذا نہیں ہوئی چالیس سال تک آپ نے نمازیں اس حال میں پڑھی کہ عشاء کا جو وضو تھا اسی سے فجر پڑھی یعنی رات بارہ آپ عبادت میں رہتے اور عشاء کا ہی وضو سے فجر پڑھ لیا کرتے تھے ایک بندہ مجھے کہنے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی رات کا جی عشاء پڑھ کے پھر جناب اسی وضو سے فجر پڑھیں تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا سون وہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوثی آزم تھے تیرے جیسے نہیں تھے تو جو دس دس روٹیاں پندرہ پندرہ بوٹیاں اور ترہ ترہ کی ورائٹیاں کھا کے سوتا ہے بدعزمی کے تیرے جو حالت ہوتی ہے تیرا پیٹ جو رات کے عالم میں اس پہ جو لرزہ تاری ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے میرے غوثی آزم وہ ہیں کہ آپ تو چالیس چالیس دن اور آپ نے یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے کیارہ سال تک کچھ نہیں کھایا جب پوچھا آپ بغیر کھائے پیئے کیسے زندہ تھے آپ نے فرمایا کھانا پینا جسم کے لئے ہوتا ہے میں نے تو جسم فلا کر دیا تھا صرف روح باقی تھی روح کی گزہ دنیا کا کھانا نہیں ہے ذکر ہے اس کو میں نے جاری رکھا تھا اللہ اللہ میرے پیرانے پیرغوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آؤ ہم ان کی بات کریں جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں ہے جن کے علم کا جواب نہیں ہے اوہ وہ غوثی آزم آپ بچپن میں تھوڑی سی اس زندگی کے عالم میں آئے کہ آپ بولنے لگے آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا کے دین پڑھانے کے لئے آپ کو اچھے استازوں کی خدمت میں پیش کیا یہی وجہ کے میرے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو نے آپ نے بچپن میں ہی بغدار شریف کے ایک مشہور بہت بڑے بہت بڑے ایک دینی ادار آگے بہت بڑا مدرسہ جس کا نام جامیہ نظامی آگے میرے غوثی آزم نے وہاں بیٹھ کر کے بڑے مشہور معروف اللہ کے مقرب بندے ایسے جید علمائیں کرام سے آپ نے ان کی درسگاؤں میں شامل ہو کر کے بڑی رات و دن سبر و تعمل بڑی مشکلات کیا سامنا کرتے ہوئے آپ نے میرے نبی کے دین کی تعلیم سیکھی آپ نے علمِ عدب بھی مکمل حاصل کر لیا اس کے علاوہ آپ نے فقہ بھی مکمل حاصل لی اصولِ فقہ بھی علمِ حدیث بھی آپ نے تقریباً سترہ محدثین سے آپ نے مکمل علمِ حدیث پر مہارتِ تام حاصل فرمائی ہے تمام علوم و فنون آپ نے حاصل کیے علمِ ظاہری حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے علمِ باطنی کی تلاش فرمائی ہے اور ایک مدتِ دراست تک آپ حضرتِ علامہ شیخ حماد رحمت اللہ علی کی خدمت میں رہ کے آپ نے علمِ باطنی حاصل کیا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ علمِ ظاہری پر فخر اور نخڑے کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک جناب علیہ علمِ ظاہری کے بعد علمِ باطنی علمِ طریقہ معرفت و تصوف کا علوم علم آپ جب تک تک بندہ حاصل نہ کرے تب تک صرف علمِ ظاہری کی بنیاد پر بندہ کبھی بھی منزلِ مقصود پر نہیں پوچھ سکتا جب تک اس میں کمی رہے میرے غوثی آزم مادرزاد والی ہیں لیکن آپ نے تمام علمِ فنون حاصل کرنے کے بعد پھر علمِ باطنی حاصل کیے اور جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کر دیئے کئی کئی سالوں تک پچیس پچیس سالوں تک آپ جناب ایوانِ کسرا کے اور مدائن کے بڑے بڑے خندرات جنگلوں میں پہاڑوں میں رات و دن عبادت میں گزارے کتنے مراقبے اور چلے آپ نے کیے پہاڑوں میں غاروں میں آپ عبادت کرتے تھے ذکر کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وجد کی ایسی حالت داری ہوتی تھی کہ میں ذکر کرتا ہوا چلتا رہتا تھا پتہ ہی نہیں رہتا تھا جب ہوش آتی تھی کسی اور کئی ملک پار نظر آتا تھا یہ عالم تھا یہ نہیں کہ جناب علا نی جی ولی کو یوں نہیں بن جاتے اللہ کے ولی وہ ہوتے گئے جن کے پاس تمام علوم بھی ہوتے گئے ورنہ آپ تو والد گرامی کی طرف سے حسنی سید بھی ہیں اور آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید بھی ہیں آپ کا سلسلہ نصب شجرہ نصب آپ کا حضرت امام حسین اور امام حسین اور امام حسن سے ملتا ہے آپ حسینی سید بھی ہیں حسنی سید بھی ہیں آپ کی بڑی شانے اور بڑا مرتبہ ہے لیکن پھر بھی جناب علا آپ نے اپنی زندگی اس عالم میں گزاری ہے کہ آپ کبھی کبھی پہاڑوں میں غاروں میں بیابانوں میں اس عالم میں رہتے تھے آپ خود فرماتے گئے کہ میں جناب علا کئی کئی مہینوں تک نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا کبھی کبھی پی پی صرف پانی سے کئی کئی مہینیں گزار دیتا اور کبھی نہ کھاتا نہ پیتا اور کئی کئی مہینیں میرے ایسے بھی گزرے ہیں میں صرف مباح چیزیں کھا لیتا تھا اس طریقے سے میرے غوثی آزم نے ریاضت و مجھائے دے اور مراقبے اور چلے فرمائے ہیں سونا پہلے بھی سونا ہوتا ہے کوئی ڈلی سونے کی اٹھا کے ٹکڑا اپنے ماں بین بیٹی کے گلے میں نہیں ڈال دیتا جب تک کہ اس کو جناب علا سونار کے رگڑے نہ لگ جائیں آگ میں اس کو پکایا نہ جائیں جب تک اس کو سونار اس کو تراشے نہ اور پھر اس کو سوئی لے کہ اس کو سانچی میں نہ ڈالے جب تک وہ زیور کی صورت اختیار نہ کرے سونا گلے میں پہننے کے قابل نہیں ہوتا زینت بننے کے قابل نہیں ہوتا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے چل لیتا ہے اس کو پہلے شانے اور مرتبے مل جاتے ہیں لیکن وہ آکر کے ریاضت مجائد ہے علم زائری علم باطنی تقوی پریزگاری تمام منزلیں حاصل کر لیتا ہے وہ زینت پہ پہنچ جاتا ہے شان و عظمتیں مل جاتے ہیں